بنی اسرائی میں ایک شخص نہائی پرہیزگار اور منتقی تھے ان کی پوری جائداد میں صرف ایک گائے کی بچیاں ان کے پاس موجود تھی جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس وقت ان کا بچہ چوتا یعنی نابالیگی کی عمر میں تھا تو انہوں نے اپنی اس بچیاں کو لے جا کر جنگل میں یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اے اللہ یہ بچیاں میں تیری امانت میں دیتا ہوں جب میرا بچہ بالی اور جوان ہو جائے تو یہ امانت میرے بیٹے کو مل جائے یہ کہہ کر کہ انہوں نے وہ بچیاں جنگل میں چھوڑ دی اور اس کے بعد اس مزرگ کا انتقال ہو گیا ادھر ان کا جو بیٹا تھا وہ جیسے جیسے جوان ہوا تو ادھر وہ بہت نیک اور پریزگار نکلا عام طور پر ماں باپ کی نیکی کا اثر اولاد میں آ ہی جاتا ہے ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو عام طور پر کچھ نہ کچھ اثر ماں باپ کی نیکی کا ان کی نیک زندگی کا اولاد کی زندگی میں اترتا ہے ادھر جب وہ لڑکا جوان ہوا تو وہ اتنا پریزگار اور نیک تھا کہ اس نے رات کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا یعنی رات کا جتنا بھی وقت تھا اس کے تین حصے کر دی ایک حصے میں وہ ماں کی خدمت کرتا دوسرے حصے میں وہ اللہ کی عبادت کرتا اور دیسرے حصے میں وہ آرام کرتا یوں اس نے رات کے وقت کو تین خانوں میں تقسیم کر دیا دن کو وہ لکڑیاں کاٹنے جنگل جاتا اور لکڑیاں لاکر بازار میں بیچتا اور اس سے جو کچھ بھی آمدنی ہوتی پھر اس آمدنی کے لیے وہ تین حصے کرتا ایک حصہ اپنی ماں کو دیتا ایک حصہ وہ اپنے خرج کے لیے رکھتا اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا اس کی رات بھی یوں گزرتی اور اس کا دن بھی یوں گزرتا یوں تقوی پرہزگاری میں اس کے رات دن گزرتے رہے اسی درمیان اس کی ماں نے کہا کہ فلا جنگل میں تمہارے باپ نے ایک بچیا اللہ کی امانت میں دی ہیں تم وہاں جا کر یہ کہو کہ اے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے خدا میرے رب کی دی ہوئی امانت مجھے عطا فرما تو وہ بچیا جب تیرے پاس آئے گی تو وہ پیلے رنگ کی ہوئی اور اس کے چمرے سے سورج کی شواؤں کی طرح کرنے نکلتی ہوں گی تو اس کو لے کر گھر واپس آ جا نوجوان لڑکا گیا ماں کے حکم کے مطابق لے کر آیا ماں نے اسے صبح بازار بھیجتے ہوئے کہا کہ اس بچیا کو اب بازار میں بیجنے کے لیے لے جاؤ اور تین درہم میں اس کو بیچ دینا مگر سوڑا فائنل کرنے سے پہلے میری اجازت لے لینا بازار گیا ایک بندہ خریدنے کے لیے آیا تو تین درہم میں سوڑا تیہ ہوا مگر اس نوجوان نے کہا میں اپنی ماں کی پہلے اجازت لوں گا تو خریدار نے کہا نہیں تم اجازت نہ لو میں تمہیں تین کی جگہ چھے درہم دینے کے لیے تیار ہوں تو اس نوجوان چونکہ ماں کا فرما بردار تھا پر ماں کی فرما برداری میں نقصان نہیں ہوتا ہے ہماری ظاہری آنکھیں اور ہمارا ناقص علم یہ کچھ بھی کہیں ہمارا ناقص تجربہ کچھ بھی کہیں شریعت کے دائرے میں ماں کے حکموں پر عمل کرنا اس سے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہی فائدہ ہے اس جوان کو بظاہر تو تین کی جگہ چھے مل رہے تھے مگر اس نے کہا کہ ماں کی اجازت کے بغیر میں اسے نہیں بیچوں گا تو وہ چلا گیا دوسرے دن ماں نے کہا کہ اب اگر کوئی چھے میں مانگے تو دے دینا مگر پھر بھی میری اجازت لینے کے لیے آ جانا دوسرے دن پھر وہی شخص بازار میں آیا کتنے میں بیچیں گے کہا چھے درم میں بیچوں گا کہا تو سعودہ تیہ کر لیتے ہیں کہا میں ماں سے پوچھنے جاتا ہوں کہا ماں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے میں چھے کی جگہ بارہ دینے کے لیے تیار ہوں کہا تم بارہ بھی دو گے تو میں ماں کی اجازت کے بغیر نہیں بیچ سکتا پھر وہ چلا گیا اور وہ بچیاں کو لے کر گھر آئے یہاں تک کہ تین چار دن تک یہ عمل جاری گا تو ماں نے بچے سے کہا کہ آج جب وہ آئے تو اسے اتنا پوچھ لینا کہ اللہ کا حکم کیا ہے اسے بیچا جائے یا اسے نہ بیچا جائے یہ کوئی انسان نہیں لگتا یہ رب کا بیجا ہوا فرشتہ لگتا ہے تو اسے جب اب آئے تو پوچھیں لینا کہ اللہ کا حکم کیا ہے نوجوان گیا پھر وہ شخص آیا تو کہا کہ اللہ کا حکم ہے ابھی اس کو نہ بیچیں بنی اسرائیل کے کچھ لوگ گائے کو دھونڈتے ہوئے آئیں گے خریدنے کے لیے تو پوری دنیا میں اس وقت جیسی گائے وہ جونڈ رہی ہوں گے ویسی صرف تمہارے پاسے اس وقت تم اس کی قیمت پورا چمڑا بھر کر کے سونا طلب کرنا پر وہ اس کو دیے بغیر رہنا سکیں گی اب وہ مطمئن ہو کر گھر چلے گئے بچیا کو بان دیا ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دو چچازاد بھائیوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا اس لیے کہ اس کے پاس مال دولت زیادہ ہے اس کا کوئی وارث نہیں ہے اس کو مار دیں گے تو اس کی جائدات کے ہم وارث ہو جائیں گے تو اس کو قتل کر دیا اور قتل کر کے ایک ویرانے میں پھینک دیا صبح لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے قلیم علیہ السلام آپ اس کا پتہ بتائیں کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے تو لوگوں نے جب کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ایک گائے زبا کر اور اس کی زبان یا دن کا گوشت اس مردہ شخص کو مارو وہ زندہ ہو کے بتائے گا کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھوم دیا تو اب ادھر ان بنی سرائیلیوں نے سوالات پہ سوالات شروع کر دی بنی سرائیلیوں نے پوچھا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ نے گائے زبا کرنے کا کوئی حکم دیا لیکن یہ بتاؤ کہ وہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو اس کی عمر کیسی ہو وہ کیسی لگتی ہو کیسی نظر آتی ہو سارا کچھ پوچھا اور اللہ نے سارا کچھ جواب دیا اب پوچھنے پر اور جواب دینے پر جو گائے متعین ہو گئی تھی فکس ہو گئی تھی وہ وہی یہ کی تھی انہوں نے کہا کہ موسیٰ گائے تو بہت ساری ہیں اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ ہمیں ایسی گائے مل جائے گی اللہ نے چاہا تو اب یہ دھونتے دھونتے نکلے تو اسی نوجوان کی وہ بچیا وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ساری اللہ کی بتائی ہوئی علامتیں اسی میں موجود ہیں کہ بیچو لے کہ ہاں ہم بیچیں لے کہ کیا دام لوگی کہا اس کی قیمت ہے کہ اس کو زبا کرنے کے بعد اس کا جو چمڑا نکلے گا اس پورے چمڑے میں تمہیں سونا بھر کے دینا ہے یہ اس کی قیمت ہے اب چاروں ناچار انہوں نے وہ گائے خریدی زبا کیا اور اس کا گوشت اس مرے ہوئے شخص کو مارا تو اس نے زندہ ہو کے بتا دیا کہ مجھے میرے چچازاد بائیوں نے مال کے لالس میں قتل کیا ہے آفتار بینابی با ہے آفتار بینابی با ہے